انیس بھی اس کا ڈیفنس آسکتا ہے حالات اچھی ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ تیس پرشنٹ چالیس پرشنٹ کا جم دیتے ہیں اپنی ارننگ میں اچھے اور سیکٹر میں کچھ مارجنز کو دیکھتے ہوئے سٹرٹیجی بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا رول اپلائی ہو رہا ہے جس طرح مارکٹ میں ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے پرائیسز مارکٹ میں آئی ہو رہی ہے تو یہاں پر اس کو دیکھتے ہوئے بھی اس کو سٹرٹیجی بنا سکتے ہیں یس آئی ایم شور کہ کیونکہ این پی کے اندر فرٹلائزر کے اندر اور بینکس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بہت اچھی بہتری آسکتی ہے اور بینکس کو لے رہے ہیں ان کے بھی این پیس کے جو ایشیوز سے وہ بھی کافی حد تک ختم کر دیا گیا ہیں اب دوہزار تیرہ کے اندر چودہ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بینکنگ سیکٹر کا سال ہوگا یہ اس کے علاوہ آپ اگر جس طرح آپ نے این پی کی بات کی اوائل کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اوائل میں جس طرح سے ڈیمانڈ بڑھتی جاری ہے بھی تو انٹرنیشنلی اتنی دیمانڈ ہے نہیں بلکہ این آگے آنے والا وقت میں جس طرح سے ڈیمانڈ بڑھے گی جس طرح کی سرکولیشن ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اوائل کے پرائسز بھی انٹرنیشنلی آٹومیٹیکلی بڑھ نہیں ہیں دو تین ڈالر چار ڈالر کم ضرور ہو سکتے ہیں لیکن آنے والے وقت کے اندر یہ میجر اس میں انکریز آسکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ این پی سیکٹر بہت اٹریکٹیو ہے فٹلائزر کی جس طرح سے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے جس طرح سے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے جس طرح سے ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے فٹلائزر بہت اٹریکٹیو ہو سکتا ہے تو یہ دو تین ایسے سیکٹر ہیں جن کے اندرہ آپ سپیسیفکلی آپ رہتے ہیں تو آپ کو اگر حالات تھوڑی سے بھی انیس بھی سوتے ہیں ایکانومی انڈکیٹرز آپ کے زیادہ موز نہیں کرتے ہیں پولٹیکل کوئی آپ کو اسٹیابلیٹی خاص نظر نہیں آتی لیکن یہ وہ ایسے سیکٹر ہیں جو آپ کو پی آؤٹ دیں گے آپ کو بونس دیں گے آپ کو ڈیفرینٹ دیں گے اور اگر مارکٹ میں فرسٹ اپریل کو چیزیں ایمپلیمنٹ کر دی جاتی ہیں جو کہ فائنس میریٹی اور گورنمنٹ کی طرف سے اگریٹ کیا گیا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے لیکن ایسے سچ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے اور ان ریٹن ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز ابھی ثبوت نہیں ہے لیکن اگر ہو جاتی ہیں وہ چیزیں فرسٹ اپریل کو ایمپلیمنٹ تو انہی سیکٹرز میں دو تین کے اندر جس کے اندر فنڈیمنٹل بھی ہیں جس کے اندر انسٹیٹویشنل بھی کام کرتے ہیں جس کے اندر انٹرنیشنل انویسٹر بھی کام کرتا ہے اور اگر فرسٹ اپریل کو یہ ایمپلیمنٹ ہو جاتی ہیں ان میں سے پانچ چیزوں میں سے تین چیزیں بھی ایگریٹ کر کے ایمپلیمنٹ ہو جاتی ہیں تو میجر اس میں بوسٹ ہا سکتا ہے بلکل اس کی وجہ سے مارکٹ کا انپوٹ ہم نے دیکھا مارکٹ کے بلکل ڈائنیمکس چینج ہوگا ہے فیصلے کے آنے کے بعد سے لیکن پھر بھی ابھی بہت سارے انویسٹرز ہیں جو کوششن کرتے ہیں کہ آیا اس کے اوپر کیا ایمپلیمنٹیشن ہو رہی ہے ایک پریزیڈنچل آرڈر آتا ہے نہیں آتا وہ ایک پارٹ ہے اچھا حضرت میں کچھ کیمیکلز کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کیمیکلز کے اندر بھی ہم دیکھ رہے تھے تھوڑی مومنٹ آ رہی ہے پلس ہی ہے کہ جب سیزن آتا ہے تو آپ کو پتا ہے پیسٹرسائیڈز اور ان تمام چیزوں کے جو پریسز ہیں اس کے اوپر بھی افیک کرتے ہیں یہاں پر کتنا پریٹنچل موجود ہے اور یہاں پر انویسٹرز کو کتنا سور پوکس کرنا چاہیے دیکھئے باتیں کیمیکلز سیکٹر لے لیں آپ یا دو تین سیکٹر اور بھی ایسے ہیں جس طرح سے انشورنس سیکٹر ہے آپ کا سمنٹ سیکٹر ہے آپ کا نو ڈاؤٹ ان کے اندر آپ کو کافی دیپ موجود ہے اور اگر آپ اس میں انویسمنٹ کریں اور آپ کو ریٹنس بہت اچھے مل سکتے ہیں لیکن it will take a long time کیوں کہ ابھی میں نے آپ کو جس طرح سے پہلے کہا ابھی جو آپ کے 30 انڈیکس ہیں جو آپ کی مین کمپنیز ہیں انہی کے اندر پرفارمنس نہیں ہے انہی کے اندر پرائز ڈسکوری نہیں ہے انویسمنٹ نہیں ہو رہی لوگوں کا انٹرسٹ ابھی بھی ایسے نہیں بنا جس طرح سے بنا جائے تھا یہ تمام سیکٹرز جب پرفارمنس کرنے شروع کرتے ہیں جب آپ کے جو فرسٹ شیئر سٹاکس ہوتے ہیں جو آپ کے بلو چیپ سٹاکس ہوتے ہیں جس طرح سے میں نے کہا کہ ٹاپ ٹین سٹاکس ہوتے ہیں جن کے اندر والیوم ہوتا ہے جن کے اوپر بیس کرتی ہے سٹاک مارکٹ یا کوئی بھی انڈسٹری بیس کرتی ہے وہ جب مچور ہو جاتے ہیں جس طرح سے پندرہ ہزار کے لیول پر مچور ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ پھر کیمیکل سیکٹر میں ریلی بنی تھی انشورنس میں ریلی بننا شروع ہو گئی تھی دوسرے تمام سیکٹرز میں ریلی بننا شروع ہو گئی تھی جو مچور نہیں تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آنے والے وقت میں جس طرح کا ابھی تھوڑی بہت ڈیویلیپنٹ ہوئی ہے ایک دو مہینے کے اندر اگر آپ اپنے پورٹ فولیو میں جاتے ہیں وہ چھہسو تری پر کمپنیاں لسٹیڈ ہیں آپ تمام سیکٹرز کو لے لیتے ہیں تمام سیکٹرز کے شیئر رکھ لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت ایکٹیک ہو جائے گا سمالنا انویسٹرز کے لیے اور ان کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا ان کو انڈرسینڈ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کیا کریں کیا نہ کریں تو اس لیے میں چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گائیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو کہ آپ کے جو مین اسکرپٹس ہیں آپ کو انہی میں رہنا چاہیے اور انہی میں فوکس کرنی چاہیے ان چیکٹرز کے علاوہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ ایک سال یا کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ دو سال کا سینریو آپ ضرور رکھیں کہ دو سال بعد میں کیمیکل سیکٹر میں جو انویسمنٹ کر رہا ہوں اس کے اندر جو گروت ہے جو اس کے اندر ڈیولیپمنٹ ہو رہی ہے وہ مجھے ریٹن دو سال کے بعد جا کے دیکھیں ٹھیک ہے حج آزم صاحب کچھ اور مارکٹ کے اندر ہم بات کر رہے تھے کہ مارکٹ کے اندر کیش ان فلوز جو ہیں وہ بڑھ جائیں کیا سٹرٹیجی ہے گورنمنٹ کو پالیسی میکنگ جو ہے وہ کرنی پڑے گی اور پلس یہ ہے کہ کچھ منٹی پالیسی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں کچھ سو بیس پائنٹ جو ہے وہ مزید یہ سو سے زیادہ بیس پائنٹ جو ہے وہ کم کر دیے جاتے ہیں پھر وہی کریٹیکل کوئیسن کہ اس کی کتنی امپورنٹس ہے اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں میں اپنی انڈسٹری کی بات نہیں کرتا اس سے بڑی تو ایکولیمی کو اوورال جائگڈ یہ تو آپ کو بتا ہے یہ تو ہماری ایسا لگتا ہے کہ بچپن کی خواہش ہے کہ انٹرسٹیٹ سنگل ڈیٹ میں آجا یہ میری نہیں یہ پاکستان کی ہر انڈسٹریلسٹ کی ہر بزنسپین کی ہر کام کرنے والے کی خواہش ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے کیونکہ ہماری قوم جانا کام کرنا اس نے آپ چھوڑ دیا اور وہ فکس کے ایفکس انکم کے اوپر جانا زیادہ جو وہ فوکس کہ رہی ہے لیکن وہ ظاہری باتیں سہولتیں آپ دیں گے کوئی بھی انڈسٹریلسٹ ہو کر آپ اس کو آج چودہ پرشن پندرہ پرشنٹ دیتے ہیں یا اور انڈسٹریلسٹ بڑھا دیتے ہیں اٹھارہ پرشنٹ دیتے ہیں فارک ایسامل اس کو تو مطلب وہ تو کچھ دنیا میں ساری اکٹرگیز نہیں ہے وہ رات بڑھ جاگے گا دن بڑھ سوئے گا تو بات یہ ہے کہ یہ تو قوم کو اس کام پر لگا دیا ہے اگر آپ سنگل ڈیجٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا کتنی ڈیپٹھ ہے کتنا کیسا انفرسٹرکچر کیسا ہے اس کے اندر کتنی گروتھ ہے کتنی اٹریکشن ہے اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان میں بدنصیب ہے کہ ہماری اپنی نظریں اس پر نہیں ہیں تو بیسیکلی بات یہ ہے سنگل ریٹ انٹرسٹریٹ کرنے سے تو میں کہتا ہوں کہ نتنگ لائک اٹ پوری دنیا میں یہ بتا جگہ ہے پورا پاکستان کہ یہ ایک ایسی قوم ہے اور ایسی ایک جگہ ہے جہاں پہ کوئی سی بھی آپ فیلڈ اٹھا کے لے لیں وہاں پہ تیس سے پہتیس پرشنٹ کا میں سمجھتا ہوں منیموم سے منیموم بھی ریٹن آپ کو ملکتا ہے آدمی مزید اس کو ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ رہناجمی یہاں پر پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک اپ بریک کے بعد اپنی ڈسکسن کو کنٹینیو کریں گے آپ دیکھتے ہیں پروگرام کے ایسی ہورو